بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین مفتاح العربیہ عربی کلاس میں آپ کا استقبال ہے ہم لوگوں نے پیج نمبر پائیں تیس پڑھا تھا پڑھتے پڑھتے یہاں تک آ گئے تھے بلکل دیکھئے نیچے بلکل اب اوپر دیکھئے پیج نمبر چھتیس اب ہم لوگ شروع کر رہے ہیں پیج نمبر چھتیس میں ہے الدرس العاشر الدرس العاشر یعنی دسوان سبق اب اس میں الفاظ معانی کچھ آئیں گے تو میں بتاتے چلوں بلکہ بہتر یہ ہوگا کہ پہلے الفاظ معانی دیکھ لیتے ہیں تو اس کے لئے ہم لوگ چلیں گے پیج نمبر سیونٹی نائن میں چلیں گے دیکھئے یہاں پہ پیج نمبر سیونٹی سیونٹی سیون دیکھئے بلکل نیچے دیکھئے بلکل نیچے دیکھئے پیج نمبر سیونٹی سیونٹ لکھا ہوا ہے تو سیونٹی سیون میں یہاں پہ دیکھئے بایاں جانب میں ہے الدرس العاشر لال روشنائی سے لکھا ہوا ہے اس کے نیچے لکھا ہوا ہے عربی سے اردو اس کے بعد لکھا ہوا ہے اصغر اصغر مطلب زیادہ چھوٹا صغیرن مطلب چھوٹا ہوتا ہے لیکن اصغر مطلب زیادہ چھوٹا اکبر مطلب زیادہ بڑا یہ مقابلے میں آتا ہے مثال کا طرح پر کہ زیادہ حامی سے چھوٹا ہے تو وہاں پہ اصغر استعمال کریں گے صغیر مطلب چھوٹا ہوتا ہے لیکن یہاں پہ صغیر استعمال نہیں کریں گے بلکہ یہاں پہ اصغر استعمال کریں گے تو خیر آپ اتنی بات سمجھئے کہ صغیر اور کبیر اس سب کا مطلب ہوتا ہے بڑا اور چھوٹا لیکن اصغر اکبر اجمل احسن اس میں معنی میں اور زیادتی پائے جاتی ہے یعنی زیادہ چھوٹا دیکھیں نیچے دیکھیں اصغر مطلب زیادہ چھوٹا اکبر مطلب اکبر مطلب زیادہ بڑا طویلتن مطلب لمبی طویلتن مطلب لمبی طویلن مطلب لمبا قصیرتن مطلب چھوٹی کتا کامت یعنی جس عورت کی جو ہائٹ ہے وہ کم ہے میں نے پورے ہائٹ والی نہیں ہے بلکہ ہائٹ کم ہے تو اس کو بولتے ہیں قصیرتن اور مرد کو بولیں گے قصیرن جیسے ناٹا مرد ہوتا ہے نا یعنی ہائٹ اس کی کم ہوتی ہے تو مرد کو بولتے ہیں قصیرن لیکن عورت کو بولیں گے قصیرتن ناٹی عورت اطول مطلب زیادہ لمبی اب دیکھیں یہاں پر بلکل نیچے دیکھیں طویلتن مطلب لمبی لیکن پیدا ہے کہ اطول اجمل احسن اس طرح جب بنا جاتے ہیں نا تو طویلتن میں اطول کر دیں گے دیکھیں یہاں پہ سغیرن سے اصغر ہو گیا اور نیچے دیکھیں کبیرن سے اکبر ہو گیا طویلن سے یا طویلتن سے اطول ہو جائے گا قصیرن سے اقصرو ہو جائے گا تو یہاں پہ دیکھیں اطول مطلب زیادہ لمبی مرد کے لئے ہوگا تو زیادہ لمبا ترجمہ ہوگا اب دیکھیں سیونٹی ایٹ میں پیج نمبر دعا جانب دیکھیں اقصرو مطلب زیادہ چھوٹی جیسے کہ پہلے آپ پڑھ چکے تھے قصیرن مطلب چھوٹی اقصرو مطلب زیادہ چھوٹی زیادہ ناٹی تو فاحن مطلب سیب لائمونن مطلب لیمو لیمو کو لائمونن بولتے ہیں لائمونن آئیزان مطلب بھی نیز جیسے انگریزی میں بولتے ہیں اے ال ایس او تو وہی عربی میں آئیزان بولتے ہیں اس کو اردو میں بولتے ہیں بھی جیسے میں بھی کروں گا میں بھی جاؤں گا تو وہی بھی آ رہا نا اس کے لئے ایزان بولتے ہیں اردو میں آپ دیکھیں گے کہ لکھا رہا تھا کہیں کہ نیز تو اس کا مطلب بھی ایزانی ہوتا ہے نیز مطلب بھی ہوتا ہے اردو میں نیز مطلب بھی ہوتا ہے تو عربی میں اس کے لئے ایزان استعمال کرتے ہیں اور اردو میں بھی اور نیز دونوں استعمال کرتے ہیں انگریزی میں آلسو استعمال کرتے ہیں اجمل مطلب زیادہ خوبصورت اب اسی میں جمیلن سے اجمل ہو جائے گا تو زیادہ خوبصورت اسمن مطلب زیادہ موٹا زیادہ موٹی سمینن مطلب موٹا سمینن سین میم یانن سمینن مطلب موٹی اسمینن مطلب موٹا اسمینن مطلب موٹی اسی کو اگر اسمن کر دیں گے تو زیادہ موٹا زیادہ موٹی احضر مطلب زیادہ دبلہ زیادہ دبلی دبلہ پتلا انسان ہوتا ہے نا تو حضیلن بولتے ہیں حضیلن لیکن زیادہ موٹی زیادہ دبلی زیادہ کمانا پیدا کرنے کے لئے کیا کریں گے احضل کر دیں گے احضل مطلب زیادہ دبلہ زیادہ دبلی ہے اصحاب مطلب زیادہ مشکل سابن آپ پڑھے تھے پہلے سابن مطلب مشکل تو اصحاب مطلب زیادہ مشکل سہلن میں آپ پڑھے تھے سہلن مطلب آسان تو اصحاب مطلب زیادہ آسان اب دیکھئے توتا اس کو عربی بولتے ہیں بابا غاؤ بابا غاؤ مطلب توتا کتا اس کو عربی بولتے ہیں کلب کلب مطلب کتا کلبن مطلب کتا اور نیچے دیکھئے بلی اس کے لئے بولتے ہیں قطتن قاف تا کے اوپر تشدید ہے زبر ہے پھر گولتا ہے قطتن مطلب بلی اب دیکھیں یہاں پہ ایک چیز میں اور بتا دوں بلکل بائیں جانب دیکھئے اسغر لکھا ہوئے ہیں تو اسغر مطلب زیادہ چھوٹا زیادہ چھوٹی صرف اگر ہم بولتے ہیں سغیرن تو سغیرن مطلب چھوٹا ہوتا ہے اور مونس کے لئے سغیرہ تن بولنا پڑے گا یعنی گولتا لگانا پڑے گا تب مونس کے لئے لیکن زیادہ چھوٹا زیادہ چھوٹی زیادہ بڑا زیادہ بڑی اس طرح کے وزن پر گھر ہم لائیں گے تو اسغر لاتے ہیں تو یہ مذکر اور مونس دونے کے لئے یہ استعمال کرتے ہیں مذکر کے لئے بھی اسغر یعنی زیادہ بڑا زیادہ چھوٹا مونس کے لئے بھی اسغر استعمال کر دیتے ہیں یعنی زیادہ چھوٹی اب جیسے مثال میں آپ دیکھئے یہاں پہ اب جیسے اسمن اسمن مطلب زیادہ موٹا اور زیادہ موٹی یعنی مذکر مونس دونے کے لئے ہو گیا نا اسی طرح احزل مطلب زیادہ دبلہ زیادہ دبلی مذکر اور مؤنس دونوں کے لئے ہو گیا احزل مطلب زیادہ مشکل مذکر کے لئے بھی اور مؤنس کے لئے بھی اب جیسے حزیلن مطلب سیف مذکر کے لئے ہوتا یعنی دبلہ حزیرتن یعنی سیف مؤنس کے لئے ہوتا یہ دبلی لیکن احزل میں یعنی احزل اجمل اکبر اسمن اسغر یہ سب جب اوزن ہیں ان سب اوزان پر اگر لائیں گے ان سب اوزنوں کا استعمال کریں گے یعنی اس طرح اگر جملے الفاظ اگر اس طرح استعمال کریں گے تو اس میں مذکر مؤنس دونوں کا معنی پائے گاتا ہے اب آئیے کتاب میں ہم لوگ چلتے ہیں وہاں پر دیکھئے بالکل نیچے دیکھئے پیج نمبر 36 لکھا ہوا ہے الدرس العاشر لکھا ہوا ہے یعنی دسویں سبق اب ترجمہ کرتے چلئے انا حامد میں حامد ہوں انا صغیر میں چھوٹا ہوں مذکر ہے اس لئے صغیر ان استعمال ہوا ہے ہوا راشدن وہ راشد ہے ہوا قبیرن وہ بڑا ہے مذکر ہے اس لئے قبیرن استعمال ہوا ہے حامد اصغر من راشدن حامد راشد سے چھوٹا ہے اب دیکھئے اصغر یہاں پر استعمال کر دیئے نا حامد راشد سے چھوٹا ہے انگریز میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ حامد راشد چھوٹا ہے تو اس کو کیسے بناتے ہیں تو عربی میں بنانے کا طریقہ یہ ہے حامد راشد سے چھوٹا ہے اب سوال یہ ہوگا کہ آپ اگر بنائیں گے حامد چھوٹا ہے من راشد سے چھوٹا ہے تو یہ جملہ صحیح ہوگا کہ نہیں ہوگا اس کا جواب ہے کہ یہ جملہ صحیح نہیں ہوگا بلکہ جب مقابلے کی بات آتی ہے کہ فلا فلا سے چھوٹا ہے فلا فلا سے بڑا ہے فلا فلا سے موٹا ہے فلا فلا سے اچھا ہے فلا فلا سے اچھی ہے تو جب مقابلے کی بات آتی ہے اس طرح کے جملے آتے ہیں تو یہاں پہ اس طرح کے وزن پہ آپ کو لفظ ڈھال دینا پڑتا ہے جیسے آپ انگریزی میں پڑھتے ہیں پاشٹ کے لئے پاشٹ کا وارڈ استعمال کرتے ہیں فیوچر کے لئے فیوچر پریزنٹ کے لئے پریزنٹ اس طرح اس طرح کا جب جملہ رہے گا تو اس کو اس طرح ڈھالنا ہوگا اکبرو احزنو اسمنو وغیرہ کے وزن پر تو چونکہ یہاں پہ ترجمہ کرنا ہے حامد راشد سے چھوٹا ہے اس لئے یہاں پہ اسغرو استعمال کرنا ضروری ہے حامدن اسغرو من راشدین حامدن سگیرن نہیں استعمال کریں گے اگر صرف یہ بولنا چاہتے تھے کہ حامد چھوٹا ہے تو تو حامد سگیرن استعمال کریں گے وہاں پہ اسغرو استعمال نہیں کریں گے لیکن مقابلے کی جبات آ جائے گی تو اسغرو اب بایا جانب دکھئے راشدن اکبرو من حامدن راشد اکبر سے راشد حامد سے بڑا ہے راشد حامد سے بڑا ہے اور یہاں پہ ایک چیز اور دھیان میں رکھئے یہ اسغرو اکبرو احزنو یہ سب جو ہے نا ان پہ تنوین نہیں آتی ہے یعنی دو زباد دو زہر دو پیش نہیں بلکہ پیش کی جگہ پہ صرف دو پیش کی جگہ صرف پیش اب جیسے یہاں پہ دیکھئے حامدن اصغرن ہونا چاہیے نا لیکن اصغرن نہیں ہوگا بلکہ دو پیش کی جگہ یہاں پہ کیا کریں گے صرف ایک پیش لائیں گے یعنی حامدن اصغر من راشدن اسی طرح راشدن اکبرن نہیں بولیں گے بلکہ اکبرو من حامدن تو اکبرو احزنو ان سب کے اخیر میں جو ہے نا صرف پیش دیتے ہیں دو پیش نہیں دیتے ہیں اب جیسے آپ اذان دیتے ہیں اللہ اکبرو یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر بولتے ہیں لیکن راہ کے اوپر کیا ہے دو پیش ہے یا ایک پیش ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ایک ہی پیش ہے اس لیے کہ قائدہ یہی ہے اکبرو احزنو ان سب کے وزن پر آتا ہے تو ایک ہی پیش دیتے ہیں تو اللہ اکبرو بولیں گے عام طور پر ایسے ہی نہیں بولتے ہیں یعنی دو پیش عربی میں استعمال کرتے ہیں اگر کوئی وجہ آجائے کوئی مسئلہ آجائے تو وہاں پر زیر استعمال کرتے ہیں یا زبار استعمال کرتے ہیں تو اللہ اکبرو میں اس طرح کوئی بات نہیں ہے تو بس اللہ میں پیش استعمال کر دیئے اور میں نے پہلے بتایا بھی تھا کہ اصل میں ہونا چاہیے تھا اللہن اللہن استعمال کرنا چاہیے تھا جیسے حامیدن بولتے ہیں لیکن اللہ ایک ایسا لفظ ہے جس پر دو پیش نہیں لاسکتے ہیں دو زبر دو زر دو پیش نہیں لاسکتے ہیں اس لئے اس کی جگہ پہ دو پیش کی جگہ پہ صرف پیش لائے ہیں اللہ اور اکبرو میں بھی صرف پیش ہے کیوں پیش ہے جیسا کہ ابھی میں نے قائدہ بتا دیا اب دیکھیں راشدن اکبرو من حامیدن راشد حامید سے بڑا ہے اب دیکھیں نیچے حادی حلیمت یہ حلیمہ ہے ہی طویلت یہ لمبی ہے آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا ہوا ہما ہم یسے ہوا مطلب وہ اور یہ دونوں ہوتا ہے ہیہ مطلب بھی وہ اور یہ دونوں ہوتا ہے لیکن زالی کا اور تل کا حاضی حاضیہ اشارہ کے لئے اور ہیہ یہ سب جو ہیں کہ اشارہ کے لئے نہیں بلکہ یہ ضمیر لاتے ہیں تو اب جیسے حاضی حلیمت میں نے اشارہ کر دیا کہ یہ حلیمہ ہے اور ہیہ طویلت اب اسی کے بارے میں بول رہے ہیں یعنی حلیمہ ہی کے بارے میں بول رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا لمبی ہے ایک مرتبہ اشارہ کر دیئے اس کے لئے حاضیہ ہی استعمال کیا اور ہیہ میں اشارہ نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہیہ میں ضمیر لوٹا رہے ہیں یعنی حلیمہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ یہ لمبی ہے تل کا رشیدتو یہ رشیدہ ہے ہیہ قصیرتن یہ ناٹی ہے یہ کتاہ قامت ہے یہ پست قد ہے اردو میں کئی الفاظ استعمال ہوتے ہیں جو چاہے استعمال کر لیں حلیمہ اطول من رشیدتا حلیمہ رشیدہ سے لمبی ہے اب سوال یہ ہے کہ رشیدتن ہونے چاہیے نا من لائے ہیں تو من کے بعد رشیدتن ہونے چاہیے تو اس کا جواب یہ ہے کہ رشیدہ تو عورت کا نام ہے نا تو عورت کے نام پر تنوین نہیں آتی ہے اس لئے رشیدتن نہیں ہوگا بلکہ رشیدتی ہونا چاہیے تھا تاکہ نیچے زیر لانا چاہیے تھا تو من رشیدتی ہونا چاہیے تھا تو پھر کیوں نہیں لائے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پہ ایک قائدہ پائے جاتا ہے گر منصریف کا وہ قائدہ اب بعد میں پڑھیں گے ابھی بس اتنی بات سمجھ لجئے کہ موٹی موٹی جو باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں ان کو سمجھتے چلئے حلیمت اطول من رشیدتا حلیمہ رشیدہ سے لمبی ہے اب دیکھئے یہاں پہ اطول لمبا اور لمبی دونوں ہوتا ہے میں نے بتایا تھا مذکر مونس دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے تو یہاں پہ اطول مذکر کے لئے استعمال ہو گیا یعنی مونس کے لئے استعمال ہو گیا جیسے اطول حلیمہ رشیدہ سے لمبی ہے اب دیکھئے یہاں پہ اگر ہم استعمال کرتے ہیں حامید اطول من راشد تو یہاں پہ مذکر کے لئے اطول کا استعمال ہو جاتا اس وزن پہ مذکر مونس دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے اب بے جانب دیکھئے رشیدہ اقصر من حلیمت رشیدہ حلیمہ سے رشیدہ حلیمہ کے مقابلے میں کوتاہ قامت ہے پستقد ہے رشیدہ حلیمہ سے ہائٹ میں چھوٹی ہے اب دیکھئے حادہ تفاہن یہ سیب ہے ہوا جمیلون یہ خوبصورت ہے اب یہاں پہ ایک بات اور یاد رکھئے ہوا ہما ہم ہیا ہما ہن یہ سب جو آپ پڑھے ہوئے ہیں یہ سب چودہ سے گئے ہیں یہ ہوا اس کا ترجمہ وہ اور یہ دونوں ہوتا ہے اس میں ایک اور بات آپ سمجھئے کہ یہ انسان کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اور انسان کے علاوہ دوسری چیزوں کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں حادہ تفاہن یہ سیب ہے ہوا جمیلون یہ خوبصورت ہے یہ خوبصورت ہے یعنی کون سی چیز یعنی سیب ہے سیب کی طرف زمیر لوٹا رہے ہیں ہوا یہ زمیر ہے سیب کی طرف لوٹا رہے ہیں ہوا کیا ہے ہوا ہما ہم یہ سب کیا ہے زمیر ہیں یہ سیب کی طرف لوٹا رہے ہیں تو دیکھئے سیب کے لئے بھی ہوا استعمال کر دیئے ذالک لیمون وہ لیمو ہے وہ لیمو ہے ہوا جمیل زدہ وہ بھی خوبصورت ہے ایزن مطلب ہوا جمیل ایزن ایزن مطلب خوبصورت وہ بھی خوبصورت ہے التفاح اجمل من اللیمون سیب لیمو سے خوبصورت ہے اللیمون اصغر من التفاح تفاحی لیمو سیب سے چھوٹا ہے تو ہم لوگوں نے پیج نمبر 36 مکمل کر لیا اب ہم لوگ پیج نمبر 37 میں مشک کریں گے تو اس میں ہے دیکھئے لکھا ہوا ہے حل انتہ سوال ہے حل انتہ صغیرن صغیرتن تو یہاں پہ کیا آپ بنائیں گے نیچے بلکل دیکھئے کیا کریں گے حل انتہ صغیرن یا صغیرتن تو صغیرن استعمال کریں گے اس لئے کہ انتہ مذکر ہے تو صغیرن استعمال کریں گے صغیرتن نہیں ہوگا اب اس کا جواب آپ خود دیجئے نعم انہ صغیرن آپ ایسا نہیں کہہ سکتے ہیں کہ نعم انہ صغیرتن اس لئے کہ ہم نے آپ سے سوال کیا انتہ ہم بولے ہیں انتہ نہیں نہ بولے ہیں انتہ مطلب آپ مرد آپ سے ہم نے سوال کیا تو جواب آپ ہی دیں گے تو آپ مرد ہیں تو آپ بولیں گے آنا صغیرون نعم آنا صغیرون اسی طرح یہ سب بنانا ہے آپ کو بنا کر رکھیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آتا ہوں تو میں چیک کر کے اس کو دیکھتے ہیں اسی طرح یہاں پہ بھی دیکھئے جملوں کا مکمل کیجئے نبیل اطول من رشیدین تو اب یہاں پہ اجمل ہے اجمل ہے تو اس میں جملے آپ کو بنانا ہے مثال کے طور پر اجمل ہے تو یہاں پہ کوئی بھی جملہ آپ بنا دیجئے یسے حامدن اجمل من زائدین اسی طرح آپ جملہ بناتے چلے جائے یہاں پہ اسمن ہے تو اس طرح بنا دیجئے کہ رشیدتو یعنی رشیدہ ایک لڑکی کے نام ہے اس طرح بناتے چلیے تو اس کو بنا لیجئے گا پھر یہاں پہ عربی میں ترجمہ کرو یہ کتاب ہے یہ دواز سے بڑی ہے اس کو کیسے بنانا ہے تَحَذَا كِتَابٌ یہ دواز سے بڑی ہے هَذَا أَكْبَرُ مِنَدْ دَوَاتِ مِنْ دَوَاتِن نہیں بولیں گے بلکہ مِنَدْ دَوَاتِ بولیں گے دواز پہ عرف رام لگائیں گے کیوں اس لیے کہ یہاں پہ اردو میں لکھا ہوا ہے دواز ایک دواز یا کوئی دواز نہیں لکھا ہوا ہے وہ کوئا ہے وہ بلی سے چھوٹا ہے اس طرح کر کے آپ بنائیے انشاءاللہ میں اگری ویڈیو میں آتا ہوں مِنَدْ دَوَاتِ